گل ازر خطا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بل بل زی تو آمختا شیری سخنی را سخنی را علاموں میں سب سے اچھے نام اللہ رب العالمین کے ہیں اور اللہ نے اپنے محبوب کو بہترین نام عطا فرمائے حاشر کے معنی ہے جمع کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے حاشر یہ حاشین را اس سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہے جمع کرنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں خود فرمایا کہ میں حاشر ہوں جس کے قدموں پر یوم قیامت میں لوگ جمع ہوں گے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَتَّا قُلَّهَ اللَّذِي أَلَيْهِ تُخْشَرُونَ کہ اپنے اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب نے لوٹ کے جانا ہے یعنی جمع ہو کے جانا ہے قرآن مجید کے اندرونی متن سے یہ ظاہر ہوا کہ حاشر کا مطلب ہے جمع ہونا یا جمع کرنے والا تو حاشر سے ہی حاشر ہے جو اسم فائل کا سیگہ ہے جس کو ہم سبجیکٹیو کیس بھی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کا جمع کرنے والا خطاتی مسلم دنیا کا زیور ہے اسماء نبوی کی خطاتی دنیا میں خوب سے خوب تر کی گئی بدلیرا 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 ان میں سے فن خطاتی پہ فائل است اہم ہے اور سب سے بڑھ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قرآن پاک کو تحر کیا گیا وہ خطاتی ہیں اور اس وقت صحابہ اکرام نے بقاعدہ وحی کی کتابت کی اور آپ دیکھیں وہ سلسلہ آج بھی جائی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمہ مبارک اسمہ حسنہ اور وحیِ الٰہی یعنی قرآن مجید کی کتابت کرتے ہیں یہ اسی سلسلہ کا تسلسل ہے کہ خطاتی آج بھی اسی طریقے سے چل رہی ہے کہ ہم نے جب سے پڑھنے رکھنے کو تحریر کو فن خطاتی کو علم و فکر کی دنیا کو یہاں پہ ہم نے دلچسپی رہنے میں کمی کی ہم دنیا میں پیچھے جائیں تو رازم ہے کہ ایسے فنون کو پیکٹس کیجئے اپنے بچوں کو سکھائیے جس سے ہمارے ہاں بہتری بھی آئے اور علم و فکر کی دنیا میں بھی ہم کامیابی حاصل کریں اور آگے بڑھ سکیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں لوگوں کو واحدانیت اور خیر پر جمع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جمع کرنے والا بنایا آپ یہ دیکھئے کہ جب دعوت کی ابتدا ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو دارِ ارقم میں جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جہاں بھی موقع ملتا ہے آپ لوگوں کو اکھٹا کر کے رب العالمین کا دین سکھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے کوہ صفا پر لوگوں کو اکھٹا کیا قدم قدم پر آپ انسانوں کو جمع کرتے ہیں اور جمع کس لیے کرتے ہیں خیر کے لیے اللہ رب العالمین کا پیغام سنانے سمجھانے اور تذکیہ کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو اسی لیے مبوس کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَقُوا اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو اور آخرت میں اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لوگوں کو جمع کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انا محمد انا احمد انا حاشر انا المقفی ونبی التوبہ ونبی الرحمہ تو یہاں بھی حاشر کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی امت سے اور اپنے صحابہ سے بیان فرمایا ہے آپ نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا اور وہاں آپ نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس دن میں ولد آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے بشمول حضرت آدم علیہ السلام کے اس دن میں ان کا سردار ہوں گا ولا فخرہ لیکن مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے اور آپ کی قیادت میں اس دن انسانیت جو ہے وہ محشر کی سخت منازل جو ہیں وہ ان سے سرخرو ہوگی کبھی یاسین مبشر کبھی توہا لکھوں زندہ جب تک رہوں نات شہے والا لکھوں نات لکھنے کی تمنا لیے دل سوچتا ہے خود جو ممدو ہے خدا ہو اسے میں کیا لکھوں توہ موسیقا 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 موسیقا